بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسم کی قسام بلحاظ بناوٹ ہم جانتے ہیں کہ کسی جگہ شخص جانور یا پرندے کے نام کو اسم کہتے ہیں مینی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں اسم معرفہ اور اسم نکرہ جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں اب ہم بات کریں گے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام کی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین اقسام ہیں اسم مشتق اسم مصدر اور اسم جامد اسم جامد بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین اقسام میں سے ایک قسم اسم جامد ہے یہ وہ اسم ہے جو نہ خود کسی اسم سے بنتا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنتا ہے اس لیے اس کو اسم جامد کہتے ہیں اسم جامد کی مثال لکڑی جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں جو نہ خود کسی سے بنتا ہو اور نہ اس سے کوئی اور اسم بنتا ہو اس لیے ہم اسے اسم جامد کہتے ہیں اسم جامد کی مثال نمبر دو لوہا لوہا اسم جامد ہے احمد احمد اسم جامد کی مثال ہے اسم جامد کی مثال نمبر چار بلی جو نہ خود کسی اسم سے بنی ہو اور نہ اس سے کوئی اور اسم بنتا ہو اس کو اسم جامد کہتے ہیں اسم مصدر بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین اقسام میں سے ایک قسم اسم مصدر ہے یہ وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہیں بنتا لیکن اس سے دوسرے اسم بنتے ہیں اس لیے اسے اسم مصدر کہتے ہیں مصدر کسی کام کا نام کام کے نام کو کہتے ہیں اسم مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے اس میں زمانہ یا وقت متعین نہیں ہوتا لیکن نہ والے الفاظ بعض اوقات مصدر نہیں بھی ہوتے مثال کے طور پہ نانہ کے آخر میں نہ آتا ہے لیکن یہ کوئی کام نہیں ہے اس لیے یہ مصدر کی مثال نہیں ہے چنہ اور گنہ کے آخر میں بھی نہ تو آ رہا ہے لیکن یہ کسی کام کا نام نہیں ہے اس لیے اس کو مصدر کی مثال تصور نہیں کیا جائے گا اسم مصدر کی مثال پڑھنا پڑھنا ایک کام ہے لیکن اس میں وقت کا تعین نہیں ہو رہا کہ کب پڑھا جا رہا ہے اس لیے اس کو اسم مصدر کہتے ہیں لکھنا اسم مصدر کی مثال ہے جو خود تو کسی اسم سے نہیں بنا لیکن اس سے مزید اسم بنائے جا سکتے ہیں جیسے لکھنا سے لکھائی اس لیے لکھنا کو اسم مصدر کہا جائے گا اسم مصدر کی مثال نمبر تین کھیلنا جو خود تو کسی اسم سے نہیں بنا لیکن اس سے اسم بنایا جا سکتا ہے یعنی کہ کھیل تو اس لیے ہم کھیلنا کو اسم مصدر کہیں گے اسم مصدر کی مثال نمبر چار جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اسم مصدر کسی کام کے نام کو کہتے ہیں جس کے آخر میں نہ آتا ہو تو جیتنا ایک کام بھی ہے اور اس کے آخر میں نہ بھی آ رہا ہے اس لیے ہم اسے اسم مصدر کہیں گے اسم مشتق بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین اقسام میں سے ایک قسم اسم مشتق ہے یہ وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنتا ہو اسم مصدر سے بنا ہوا اسم اسم مشتق کہلاتا ہے اسم مشتق کی مثال پڑھائی جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ پڑھنا جو ہے وہ اسم مصدر ہے اور پڑھنا سے بنا پڑھائی تو پڑھائی اسم مشتق ہے جو کہ کسی مصدر سے بنا ہو لکھنا سے لکھائی لکھائی اسم مشتق ہے جس سے جو کسی مصدر سے بنا ہے اسم مشتق کی مثال نمبر تین کھیل کھیلنا اسم مصدر تھا اور کھیلنا سے بنا کھیل اس لئے ہم کھیل کو اسم مشتق کہیں گے جیت اسم مصدر تھا جیتنا جیتنا سے بنا جیت جو کسی مصدر سے بنا ہو اسے اسم مشتق کہتے ہیں یہاں آپ کو ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسم جامد اسم مصدر اور اسم مشتق میں کیا فرق ہے اسم جامد نہ کسی سے بنتا ہے اور نہ اس سے کوئی اور اسم بنتا ہے جیسا کہ لکڑی اور لوہا مصدر کسی اسم سے نہیں بنتا لیکن اس سے مزید اسم بنائے جا سکتے ہیں جیسا کہ جیتنا جیتنا سے بنایا جا سکتا ہے جیت اور لکھنا سے بنایا جا سکتا ہے لکھائی اسم مشتق جو کہ کسی اسم سے بنا ہو کسی مصدر سے بنا ہو اسے اسم مشتق کہتے ہیں جیسا کہ جیت اور لکھائی ہم جان چکے ہیں کہ مصدر کسی سے بنتا نہیں ہے لیکن اس سے دوسرے اسم بنتے ہیں معنی کے لحاظ سے اسم مصدر کی دو اقسام ہیں مصدر متعدی اور مصدر لازم جن کے بارے میں ہم آئندہ لیکچر میں پڑھیں گے